اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویلیو بڑے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے دوسروں پر فرق پڑے تو پلیز دوسروں کو ضرورت سے زیادہ امپورٹنس دینا بن کریں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ ہر جگہ ہر کسی کے لیے آویلیبل نہیں رہ سکتے ہیں آپ ایک انڈیویجول ہیں آپ کی اپنی خود کی پہچان ہیں اپنی ضرورتیں ہیں جنہیں آپ کو خود بھی پورا کرنا ہے اگر آپ ان چیزوں کو ان ضرورتوں کو نظر انداز کر کے در کنار کر کے کسی اور کا کام کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ اپنا خود کا بھی نقصان کریں جب آپ خود ہی سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو آپ کسی دوسرے کو بھی سیٹسفائی نہیں کر پائیں گے اور کہیں نہ کہیں شکایتوں کا کمیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اس لیے اپنی اہمیت کو بتانے سمجھانے اور جتانے کیلئے یہ ضروری ہے کہ آپ ہر جگہ ہر کسی کے لیے آویلیبل نہ رہیں اسے اپنا کام خود بھی کرنے دیں تاکہ اسے پتا چلے کہ جب آپ وہ کام کرتے ہیں تو آپ کس پریشانی مشکل سے اور محنت سے گزرتے ہیں تب اسے آپ کے کام کی آپ کے ہونے کی قدر ہوگی ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہیرے کی قدر تو جہوری جانتا ہے جی بالکل جانتا ہے لیکن وہ جانتا ہے جو کی یہ جانتا ہے کہ ہیرہ بیش قیمتی ہے اور وہ بہت مشکل سے ملتا ہے یوں تو کاش کے بھی بہت سارے چاہنے والے ہوتے لیکن اہمیت ہوتی ہے ہیرے کی تو پلیز کاش بننا بن کریے کاش کی طرح چمکنا بن کریے بننا ہے تو ہیرہ بنیے تاکہ لوگ آپ کو پا کر خوش ہو سکیں وہ جان سکیں کہ آپ کی ویلیو کیا ہے آپ کے ہونے نہ ہونے سے ان کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے اور دوسری بات یہ ہے دوستو کہ دیکھیں جب تک آپ اپنا کوئی ایم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے آپ بلا وجہ ادھر ادھر کے کاموں میں بھی اپنے آپ کو انوالو رکھیں گے اس لیے اپنا کوئی ٹارگٹ فکس کیجئے کہ مجھے زندگی میں یہ کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے اس طریقے سے محنت کرنی ہے تو آپ کا جو دھیان ہیں وہ اپنے ایم کے اوپر بھی ہونا چاہیے کیونکہ ہر انسان کا یہ اپنے لیے بھی فرض ہے کہ وہ اپنی بھی پروگریس کرے ہر ایک فیلڈ میں جس فیلڈ میں بھی آپ کا انٹرسٹ ہے آپ اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اپنے لیے وقت نکالیں کیونکہ اگر آپ خود کو وقت نہیں دیں گے تو کوئی دوسرا آپ کے لیے وقت نہیں نکالے گا کہ آپ کا کام چلیے میں کرے دیتا ہوں آپ کچھ اور کام کر لو اپنے لیے ایسا نہیں ہوتا ہمیں خود اپنے لیے اپنا وقت نکالنا پڑتا ہے اور اس کا صحیح استعمال کرنا پڑتا ہے دوستو لوگ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں تھوڑا غرور بھی ہونا ضروری ہے اگر آپ زیادہ جھکیں گے تو لوگ آپ کی پیٹ کو پاؤں دان سمجھ کر اوپر چڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ویلیو کو سمجھیں اور دوسروں کو اس کی اہمیت جتائیں اب دیکھیں اگر آپ کو کوئی چیز کوئی دیکھے جاتا ہے اور اس کو آپ کی سخت ضرورت ہے اس چیز کی تو آپ اس کو کتنی شدت سے اور اچھے سے سمال کے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو مجھے ایٹ ونس مل گیا ہے گا اور مجھے تو اس کو بہت سمال کے رکھنے آگے تک یہ میرے کام آئے اور اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور وہ آپ کو ایسے ہی مل جاتی تو آپ کہیں اٹھا کے رکھ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں تو پلیز اپنے آپ کو ایک ایمپورٹنڈ دلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو اس بات کے لیے سمجھنے دیجے کہ آپ بھی کتنے ضروری ہیں ہر کام کے لیے اویلیبل نہ رہیں نہ بھی کہنا سیکھیں کیونکہ اگر آپ ہر کسی کام کو کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کو راضی کرنے کے لیے یا یہ چاہنے کے لیے کہ یہ مجھے پیار کرنے لگے یا یہ مجھے سمجھنے لگے تو آپ اس کے ہر جائز نہ جائز ڈیمانڈ کے لیے ہامی بھڑنے لگتے ایسا نہ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے تو آپ صاف منع کر دیجے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کر سکتی آپ اسے خود کریں یا اور بہتر طریقے سے کسی اور سے کرائیں تو اسے پتا چلے گا کہ ہاں اس کو بھی اپنی قدر ہے یہ خود بھی اپنی قدر کرنا جانتا ہے کیونکہ دوستو اگر آپ اپنی خود کی قدر نہیں کریں گے تو لوگ بھی آپ کی قدر کرنا بن کر دیں گے اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خود کی قدر بھی کریں خود کیلئے بھی ٹائم نکالیں نہ بھی کہنا سیکھیں تاکہ آپ کی زندگی اور اچھے بہتر طریقے سے سامنے آئے اور آپ جو ہیں وہ اپنی لائف میں آگے بڑھ سکیں so please stop saying کہ yes میں ہر کام کو آپ کے لئے کر سکتا ہوں نہیں جتنی میری طاقت ہے میں جتنا کر سکتا ہوں میں اتنا آپ کے لئے کروں گا اگر نہیں ہو سکتا تو please میں نہیں کر سکتا آپ excuse دے کر آگے جا سکتے ہیں تو please اپنی اہمیت کو سمجھیں اور دوسروں کو سمجھانے کے لئے نہ بھی کہنا سیکھیں تیکیر